میری طرح سے توکیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملک نمہ جزائر کی سہر پر جس کا نام یقینی طور پر آپ تمام دوستوں نے کبھی نہیں سنو ہوگا یہ چالیس جزائر پر مشتمل ایک خوبصورت سی آبادی ہے جس میں سے صرف آٹھ جزائر آباد ہے اس کی اپنی کرنسی بھی ہے اپنا دارالحکومت بھی ہے اپنا چھنڈا بھی ہے حتیٰ کہ ہر وہ چیز ہے جو ایک ملک کو بننے کے لیے ضروری ہوتی ہے لیکن افیشلی سے کبھی بھی ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ایک ایسے جزیرے کی جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ کرسٹوفر کلمبس نے 1492 کے سفر کے دوران پہلے امریکہ میں یہ جزائر دریافت کیے تھے یعنی کہ وہ سرزمین جسے اس نے پہلے امریکہ کہا تھا اصل میں وہ یہ جزائر تھے یہ جزائر سیاہوں کے لیے مقبول ترین منزل بھی مانے جاتے ہیں حتیٰ کہ یہاں کے سال کرسٹوفر صاحب پانی اور بیچیز آنے والے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور ان کے دلوں کو بھانے کا کام کرتی ہیں یہاں آپ کو سمندری زندگی انتہائی خوبصورت دیکھنے کو ملے گی سکوبا ڈائیونگ سے لے کر سنورکلنگ تک یہاں آپ کو ہر چیز کرنے کا موقع ملے گا یہ سرزمین اپنے میلوں اور خوبصورت سرگری میں گلے جنے جاتی ہے اس کے علاوہ یہ لوگ دل کے بہت اچھے ہیں یہ سرزمین آنے والے سیاہوں کو کھلے دل سے کشامدید کہتی ہے یہاں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ہمارے ہاں نجائز سمجھی جاتی ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں جزائر ترک اور کیکوز کی آج ہم آپ کو ان جزائر کے بارے میں دلچسپ اور حیران کو نقائق بتائیں گے جو آج سے پہلے یقینی طور پر آپ تمام دوست بلکل نہیں جانتے ہوں گے لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ پچھلے چار سالوں سے ہم سلسل آپ کے لیے ویڈیو بناتے جا رہے ہیں اور یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوستو جزائر ترک اور کیکوز ایک برطانمی سمندر پار علاقہ ہے جو باہماس کے جنوب مشرق میں بہی رہے اکیانوس پر واقع ہے ترک اور کیکوز جزائر میں چالیس جزائر اور گیز شامل ہیں لیکن ان میں سے صرف آٹھ آباد ہیں جزائر ترک اور کیکوز کا دلال حکومت کاؤک برینڈ ٹاؤن ہے جو گرینڈ ترک جزیرے پر واقع ہے یہاں پر استعمالانے والے سرکاری کرنسی امریکی ڈالر ہیں اور ان جزائر کا کھڑکبہ 238 مربع میل ہیں ان جزائر کی عبادی کی بات کی جائے تو یہاں چالیس ہزار سے زائد افراد آباد ہیں ان جزائر کے نام کے بارے میں بات کی جائے تو اس کا مطلب جزائر کی تارکی ہیں کسٹوف اور کلمبس کے بارے میں خیال گیا جاتا ہے کہ وہ 1492 کے سفر کے دوران سب سے پہلے امریکہ میں ترک اور جزائر کوکوز پر گرا تھا ترک اور جزائر کوکوز کی سرزمینی اور قومی زبان انگریزی ہیں یہ لوگ انگریزی بولنا بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ جزائرہ سیاہوں کے لئے ایک مقبول ترین مقام ہے جو اپنے خوبصورت سالوں کرسٹل ساپ پانیوں اور متارک مرجان کی چٹانوں کے لئے جانا جاتا ہے دوستو ان جزائر پر اپنی متنوں سمندری زندگی اور زریعاب غاروں کی وجہ سے سکوبا ڈائیونگ اور سنورکلنگ کے مقبول ترین مقام موجود ہیں یہ جزائر دنیا کے تیسرے سب سے بڑے بیریئر ریفٹ سسٹم کیکوز بیریئر ریفٹ کا گھر ہیں یہاں شنک ترک اور کوکوز جزائر میں ایک قومی پکوان ہے اور آپ شنک کے پکوان جیسے شنک سالات اور شنک کے پگوڑے بھی یہاں پر کھا سکتے ہیں یہ جزیرہ اپنے سالانہ شنک میلے کے لئے بھی جنا جاتے ہیں جہاں زائرین شنک پر ممنی پکوانوں اور سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں ترک اور کیکوز جزائر میں خوشک اور دھوب والی آب ہوا ہوتی ہے جو انہیں مسافروں کے لئے سال بر دلچسپ اور بہترین منزل بناتی ہیں ان جزائر میں جرائم کی شرعہ انتہائی کام ہے یہ لوگ بہت زیادہ تحزیب یافتہ اور دل کے اچھے سمجھ جاتے ہیں جو سیاہوں کو محفوظ جگہ پر وائٹ کرتے ہیں ترک اور کیکوز جزائر مشہور چکسیات کی داتیلات کے لئے بہترین مقام سمجھ جاتے ہیں یہ جزائر سرکاری پرچم کے طور پر یونین جیک اور ملک کوٹ آف آم کے طور پر نیلے رنگ کا پسے منظر استعمال کرتے ہیں کوٹ آف زی آم میں شنگ کا خول اور ایک لابسٹر اور ایک ترک سرکیسٹ شامل ہیں جو جزائر کے قدرتی وسائل کی نمہندگی کرتے ہیں ان جزائر میں گورنر جسے برطانوی باعشہ نے ریاست کا سربرہ مقرر کیا ہے سب سے اعلیٰ عوضے پر مقرر ہوتا ہے مقامی حکومت کے وان اسمبلی اور کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے یہ لوگ اپنے علاقے اور اپنے لوگوں سے بہت پیار کرتے ہیں جزائر کی اپنی پولیس فورس ہے جس سے روائل ٹرکس اینڈ کیکوز آئی لینڈر پولیس فورس کہا جاتا ہے یہ جزائر بہرہ اکیانوس کے سمندری طفان کی پٹی پر واقع ہونے کی وجہ سے سمندری طفانوں سے بہت حد تک متاثر ہوتے رہتے ہیں دوستو ان جزائر کی اہم سنتیں سہات سمندری مالیات اور ماہی گری ہیں یہ جزائر پانی کے کھیلوں جیسے گائیڈ بورڈنگ پیڈل بورڈنگ اور سیلنگ کے لیے مقبول ترین مقام سمجھے جاتے ہیں ان جزائر کے کئی قومی پاک اور محفوظ علاقے ہیں جو اس علاقے کو اور بھی زیادہ دلچسک اور خوصورت بناتے ہیں یہ جزائر سمندری کچھووں کے لیے گونسلے کی جگہ کے طور پر جانے جاتے ہیں جن میں لاغر ہیڈ اور گریڈ آکس بل شامل ہیں دوستو ان جزائر کے اردیت کئی جہازوں کے ملبے ہیں جو کہ مشہور ہوتا خوروں کے جہازوں کے طور پر جانے جاتے ہیں یہ جزائر پرندوں کو دیکھنے کے لیے مقبول ترین مقام مانا جاتا ہے جہاں پرندوں کی 170 سے زیادہ اقسام ریکارڈ کی گئی ہیں لیکن اصل میں یہاں کئی سو اقسام کے پرندے پائی جاتے ہیں ترک اور قیقہوس جزائر کا قومی پرندہ بورا پیلیکن ہے ان جزائر میں نمک کی پیداوار کی ایک برپور تاریخ ہے جو 70 سدی سے شروع ہوتی ہے گرینڈ ترک لائٹ ہاؤس جو یہاں پر 852 میں بنائے گیا تھا کریبین کے قدیم ترین لائٹ ہاؤسز میں سے ایک ہے ترک اور قیقہوس جزائر افریقی یورپی اور لوکیان سکافہ سے متاثر ایک ملفرس کافتی انتزاج رکھتے ہیں یہاں جن کانو ایک روایتی تہوار ہے ترک اور قیقہوس جزائر میں رنگین ملبوسات موسیقی اور رکس کے ساتھ منایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ریپسہ جزائر میں یہاں ایک مقامی موسیقی کی سنف ہے اسے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے ترک اور قیقہوس جزائر کی قومی تاتیلات قومی روز کا دن ہے جو اکتوبر کے آخری پیر کو منایا جاتا ہے ان جزائر کی اپنی پرچم برادر ائر لائن ہے اسے انٹر کریبین ائر ویز بھی کہا جاتا ہے ان جزائر کے پاس اپنے لگیری ریزورٹ سے لے کر ویلاس تک سب کچھ موجود ہے دوستو یہ جزائر منزل مقصود کی شادیوں اور سوہاگ رات کے لیے بہترین مقام مانے جاتے ہیں ترک اور قیقہوس جزائر کی کرنسی ترک اور قیقہوس جزائر پاؤنڈ تھی لیکن جب تک اسے امریکی ڈالر میں تبدیل نہ کر دیا گیا جزائر کی ایک برپور سمندری تاریخ ہے جس میں اسپانوی گلینیس اور دیگر بہری جہازوں کے بہت سے جہازوں کے ملبے اور نمونے شامل ہیں جزائر ترک اور قیقہوس سمندری حیات کی پناہ گاؤں جیسے ڈالفین اور شاکس کو دیکھنے کے لیے بہترین مقام سمجھے جاتے ہیں جیسے زیرہ ننگین زیرہ آپ دیواروں کے لیے مشہور ہے جیسے سمندر کی گہری لیہروں میں دوستو ملاسی زریف یہاں پر ایک مشہور ہوتا خوری سائٹ ہے جو آپ کو ان اس مصدی کے جہاز کے ملبے کی باقیات کو تلاش کرنے کا موقع فرام کرے گی دوستو ان جزائر میں رات کی زندگی متحرک ہے جس میں بار، کلاب اور ریسٹوران اور لائیو میوزک آپ کو سب کوئی دیکھنے کو ملے گا یہاں گرینڈ ترک جزائر پر واقعہ ترک اور قیقہوس نیشنل میوزیم جزائر کی تاریخ اور ثقافت کی نمہندگی کرتا ہے ان جزائر میں ایک چھوٹا لیکن بڑھتا ہوا آٹھ کا منظر نامہ بھی ہے ان جزائر میں کوئی آمدنی کیپٹل گین یا پی کارپوریٹ ٹیکس نہیں ہے ان جزائر پر برطانوی اثر و رسوک ہے جس میں سڑک کے بائیں جانب گاڑی چلانا شامل ہے سلانہ یہاں پر بہت سے مسیقی کے بینڈوں قومی ملے منعقت کیے جاتے ہیں ان جزائر کے پاس ایک چھوٹا لیکن بڑھتا ہوا اکراف بیئر منظر بھی ہے جن میں مقامی بریوری منفری شراب تیار کرتی ہے تورک اور کیکوز جزائر بون فشنگ کے لیے مقبول ترین مقام سمجھے جاتے ہیں ان جزائر میں کشتیوں کی تعمیر کی ایک برپور آوایت بھی ہے جس میں دستکاری کے ڈانچے اور ان کے سمندری ورسے کی علامت شامل ہیں دوستو ان جزائر میں کشتی رانی اور کشتی رانی کے لیے مقبول ترین مقام موجود ہیں جزائر تورک اور کیکوز کئی لگری شاپنگ بوٹیکوں کا گھر بھی ہے ان جزائر میں مالیاتی نظام کی اکمتنوں رینج بھی ہے یہاں پر بہت سی فلمیں اور ٹی وی شوز کو بنایا گیا ہے ان جزائر میں مقامی داستانوں اور لوگ داستانوں کی بہت سی روایات ہیں لوگ کہانیاں سننا اور سنانا بہت پسند کرتے ہیں دوستو تورک اور کیکوز جزائر میں مچھلی پکڑنے کا کھیل بہت زیادہ عام مانا جاتا ہے یہ جزائر پرسکون پانیوں اور دلچسپ زنگی کے لیے جانے جاتے ہیں تو دوستو تورک اور کیکوز جزائر کے بارے میں آج تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطفاً دوز ہوئے ہوں گے ہمارے یوٹیپ چینل توقیل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ آرہے بیل کے ایکن کو دبانا مت پھولئے گا ملتے ہیں ایک اور ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بہان